پاکستان کرکے ٹیم کا ایک گمنام ستارہ جس نے تقریباً اپنے ابتدائی پانچ سالوں میں دو سو کے قریب میچز کھیلے اور میچز بھی ایسے کھیلے کے اتنی زیادہ ویکٹر لیگ کے سب کو پیچھے چھوڑ دیا تو آج ان کا بارتھڈے ہے ہم آج یہ ویڈیو ان کو ڈیڈیکیٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس گمنام ستارے کو ذرا آپ لوگ دیکھئے بھور سے دیکھئے اور اندازہ لگائیے آپ کی ذہن میں جو پہلا سوال آتا ہے اس کے بارے میں کر دیجئے گا پہلے اس کے سٹیٹس پر بات کر لیتے ہیں پھر ان کے ساتھ جو نا انصافیاں ہوئی ہیں اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اگر ان کی ٹیسٹ کی کارکنتگی کے بارے میں بات کی جائے تو بائیس میچز میں اٹھکتر ویکٹر یعنی کہ سیونٹی ایٹ ویکٹر لے چکے ہیں اگر اوڈیائی کیریئر کی ان کی سٹیٹس دیکھا جائے تو ساٹھ میچز میں اکانوے ویکٹر لے چکے ہیں اور اوڈیائی میں ساپ سے زیادہ پچاس ویکٹر لینے والے فاس ٹیسٹ بولر ہیں اگر بات کی جائے ٹی ٹوئیٹی میں تو پچاس میچز میں ساٹھ ویکٹر اپنے نام کر چکے ہیں اگر پی ایس ایل کی بات کی جائے تو سیکنڈ ویکٹ ٹیکر ہے لیٹنگ ویکٹ ٹیکر مطلب کہ وہاں پریاز کے بعد دوسرے نفر پر وہی کھلا رہی ہیں جنہوں نے اکتر میچز میں نائنٹی پور یعنی کہ چورانوے ویکٹر لیئے ہیں پھر اگر بات کی جائے تو وہ چیمپئن ٹروپی کے بیسٹ بولر آف تا ٹورنامیٹر ہے یا چیمپئن ٹروپی کے اور چیمپئن ٹروپی جتوانے میں اہم کردار ادا کیا ہے صرف ان کی غلطی یہ ہے کہ دو ہزار اکیس ان کے لیے تھوڑا سا بیٹ لک رہا ہے ان سے ایک کیج چھوٹا جو کیج چھوڑنے کے بعد ان کا سارا کیریئر اسی کیج پر گردش کرنے لا گیا اور پاکستان وہ سیمی پینل اسفیلیا سے ہار گیا ویٹ کا کیج کیا چھوٹا ان کا کیریئر ہی تباہ کر کے راکھ دیا گیا اگر اس گمنام ستارے کا میں نام بتاؤں تو وہ حسن علی ہے جو کہ پاکستان کے بیسٹ آرڈ راؤنڈر سمجھی جاتے ہیں اگر دیکھا جائے تو شاید افریدی کے بعد اگر کسی پر ورک کیا جاتا نہ تو حسن علی پاکستانی ٹیم کے بیسٹ آرڈ راؤنڈر اور ہیٹر پاند سکتے تھے لیکن ان کی بیٹنگ پر کام نہیں کیا گیا اور دوسری طرف انہیں غیر ذمہ ترانہ شورٹ کھلنے پر کوئی نہیں روکا جو ان کا کیریئر کو لے دوبا اور دو ہزار اکیس میں سیمی فیلم میں ویٹ کا کیچ چھوڑنے پر ان کے ساتھ جو کی گئی جو پاکستانی عوام نے کی اور جو دوسرے لوگوں نے کی وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کتنا عرصہ نہیں سو سکیں گے ان کا کہہ رہا تھا کہ وہ تقریباً جو ہے نا تقریباً سے تقریباً وہ اس چیز کو اپنی آخری سانس تک اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ مرنے کے بعد بھی اس کیچ کو یاد رکھیں گے تو یہ ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹیم سے دور رکھا گیا ان کی آج جو ہے نا انتیس بارت ڈے تھی تو ان کو ہم سیلیبریٹ کرنے لگے ان کو یہ ویڈیو ڈیڈیکیٹ کرنے لگے تو حسن علی کو ہم جو ہے نا انتیوی سال کی راہ ان کی جو ہے نا ٹوائنٹی نائن جو ہے ان کی سال کی راہ ہم ان کو ویش کرتے ہیں اور اللہ پاک انہیں مزید کامیابی در پاکستان میں